موسیقی 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 وہ جانسامجا ہمےária پرщёquarters پårt کہ pokemon کے لئے Style Prakanzas میں ست Möglichkeiten بعد ذ attic کے لئے تراث کرنا یہ لوگ میں تراث کرنا جلستiantes ہے آج کانون ساز اسمبلی کے صدر بساوراج ہورٹی نے یہ بھی کہا کہ بیلغام میں سورن ساؤت کی وجہ سے ہی کرناٹک مہاراشتہ تنازہ بلکھل ختم ہو چکا ہے مہاراشتہ کی کرن سمیتھی اب ختم ہو چکے لہٰذا ان کے اس بیان سے مہاراتی لوگوں میں ناراضگی دیکھی جالی ہے اے بیلی دیمون said موسیقی 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 کرناٹک آلود کی کنٹرول بورڈ یعنی پولوشن کنٹرول بورڈ کی جانب سے اس بارتی پاؤڑی تیوہار کے دوران پٹاکوں کے استعمال کے حوالے سے ایک سرکولر جاری کیا ہوا ہے پٹاکوں کو جلانے کا وقت بھی دیا گیا اور کہا کہ یاد رکھو محدود اوقات کے ساتھ منظور شدہ گرین کریکرز پٹاکوں کو اجازت دی گئی ہے شام آٹھ بجے سے دس بجے تک وقت دیا گیا بھارت کا سب سے اونچہ ترنگا پھر سے لہر آ رہا ہے وازرہ ہے کہ پچھلے کافی عرصہ ستیرنگا پرچم گایب تھا لیکنہ پھر سے لہر آتا نظر آ رہا ہے کانگریس صدر ملکار جن خرگی نے کہا کہ وزیریاست موڈی چناؤوی ریلی کرنے سے پہلے وپکش پر ایڈی آئی ٹی کی ریڈ کرواتے ہیں اور یہی ایک راستہ ان کے پاس رہ گیا ہے اس طرح سے انہوں نے تنزبی کیا وازرہ ہے کہ پانچ ریاستوں کی چناؤو کے مدنظر وار پلٹ وار کا سلسلہ جاری ہے وزیر ستی جرکی نے بینگلور میں اپنے بیان میں کہا کہ سبھی سمودھائی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے سماج کا وزیریاست ہو اب دلید سی ایم کی مانگ چل رہی ہے ملکار جن خرگی کو موقع نہیں ملا اب جی پرمیشور ہے انہیں بھی وزیریاست بننے کا موقع نہیں ملائے لہٰذا دلید وزیریاست کی مانگ بڑھتی جاری ہے مانگ پوری ہوتی ہے یا نہیں یہ فیصلہ تو آلہ کا مانی ہی کو لینا پڑے گا آج بینگلور میں بھاری بارش سے روز مرا کے کام ٹھپ ہو گئے اگلے کچھ دن تک بارش ہونے کا قیاس کرناٹک کے ساتھ ملانڈو کیرلہ میں بھی ہو سکتی ہے بھاری بارش ایسا بتائی جارہا ہے کیرل کے بعد زکا وائرس کا خطرہ کرناٹک میں ہو سکتا ہے مچھروں سے ہو رہی ہے جان لیوا بیماری آج پھر ڈکی شکمار اور صدرہ مہیا نے کہا کہ بھاجپا کی جانب سے پھر رکنہ اسیمبلیوں کو توڑنے کی ہو رہی ہے ساجش پھر سے آپریشن کمل کی سرگرمیاں جاری آگے یہ بھی کہا کہ کچھ بھی کر لے لیکن اس بار کوئی بھی بھاجپا کی اور جانے کے لیے تیار نہیں لہٰذا آپریشن کمل اس بار نہ کام ہوگا ایسا بھی انہوں نے بتا آج میزورام چھتیس گھڑ میں چناؤں مکمل ہوئے میزورام سے تتر فیصد تو چھتیس گھڑ میں ایک اتتر فیصد ہوتن گوا دونوں طرف بھاجپا کیلئے نقصان ہی بتا جا رہا ہے پی اف آئی پر پابندی قائم رہی ہے ایسا فیصلہ سپریم کورٹ نے سرائے مرکزی حکومت نے پی اف آئی پر یو پی اے کے تحت پانچ سال کی پابندی عید کی تھی پی اف آئی نے سپریم کورٹ میں فریاد مانگی تھی لہٰذا پابندی برقرار رہے گئے ایسا فیصلہ سپریم کورٹ کی ورد سے سنائے گیا ویسے بھارت میں ناموں کو بدلنا کوئی نئی بات نہیں ہے اور خاص کر مسلیم نام ہو تو اور بھی جلدی پہل کی جاتی ہے اور اسے انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے والی گڑ کا نام بدل کر ہری گڑ کرنے کی مانگ کی تھی جسے اب منظوری بھی مل چکی ہے میر پرشاند سنگل نگر نگم میں ارزاد پیش کی تھی جسے منظور کر دیا گیا اب اسی ارزاد کو آگے بھید دیا گیا یوپی کے وزیراعلا یوگی اس پر جلد کاروائی کریں گے اور مہر لگا دیں گے اب آخر میں فلسطین اسرائیل جنگ کا مہنہ آج مکمل ہوا ہے تقریباً دس ہزار سے زیادہ افراد فلسطین کے شہید ہوئے ہیں آج ہم آسنے ویڈیو جاری کر کہا کہ آخری سانس تک لڑتے رہیں گے ایسا نہیں کہ صرف فلسطینیوں کا ہی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لہٰذا یہودی فوجوں کا بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہو چکا ہے زمینی جنگ میں کئی اسرائیلی حلاق ہو چکے ہیں ستر فیصد زمین گازہ میں خالی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن آج بھی اسرائیل کے لیے بڑی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایجپت نے رفا سرحت کو کھول دیا ہے بھلے لوگ کچھ بھی کہے دے لیکن یہ جنگ کسی مقصد کے تحت ہے قیاز بہت لگائے جا سکتے اتنا تو ضرور ہے جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو ردی عمل کیا ہوگا اس کا بھی تو علم انہیں ہو گئی ہے اور کچھ سوچا بھی ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے ہمیشہ کی طرح مسلم مالک تماشگیر ہی بنے رہے رہات امداد تو دی جاری ہے لیکن بزاتے خود جنگ میں اترنے کو تیار نہیں یہ علمیاں ہی کہہ سکتے ہیں سرپ جنگ بندی کے اعلانات دھمکیاں ہی دی جاری ہے آج پھر ترکی نے جنگ بندی کی مانگ کی ساؤتھ افریقہ بھی اب اسرائیل مخالف فیرست میں شامیل ہو چکا ہے انہوں نے اپنی سفارتی خانوں کو بند کیا ٹرکی جارڈن بولیویا ہونڈرس کولمبیا چلی بہرین نے بھی بطور مضمت اسرائیل سے تعلقات توڑ دیا لیکن فائدہ کیا جب گازہ تباہ کیا جارہا اور ابھی صرف دھمکیاں دی جاری ہے اسرائیل کو اور بھی جنگ کی سامان امریکہ نے فرام کیا ہے یوروپین یونین نے گازہ کے لیے پچیس ملین یوروز بھیجے ہیں پر کسی میں ہمت نہیں اسرائیل پر حملہ کر سکے یہ بات ہلا ہے کہ فرستین وہ قوم ہے جو مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہے اور وہی شہادت کی زمین اس زمین کو کہا جاتا ہے اسے کوئی ڈر آنے سکتا ہے تبھی تو دنیا کی ہی سپر پاور ہی تو ہے اسرائیل لہٰذا ان کا مقابلہ حماس اس بولہ کر رہے ہیں ایک بار پھر دنیا کیسے تماشاں دیکھتی ہے اسے بھی محسوس کیا جا رہا ہے لیکن نتیجہ کیا آتے ہیں یہ بھی تو سبھی کوئی انتظار رہے گا لیکن افسوس تو یہ ہے کہ مسلم و مالح کی کیوں نہ ہو لیکن وہ تماشگیر بن کر رہے ہیں اتنا ضرور ہے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے ہیں اتحاد و شکریہ اللہ حافظ موسیقی